ماہرہ خان اپنی شادی کے بعد سلیم کریم کے ساتھ ہانیمون پر چلی گئی تھی ماہرہ خان نے اپنے ہانیمون سے کچھ بھی ویڈیوز یا پکچرز اپنے فینس کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی اب واپس پاکستان آ کر ماہرہ خان نے اپنی تصویر اور ویڈیوز اپنی شادی کے بعد کی پارٹیز کی ساری تصویریں اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرتی ماہرہ خان کی ایک ویڈیو جس میں ماہرہ خان سلیم کریم کو گلے مل رہی ہیں فینس کو بہت ہی زیادہ پسند بھی آئی اور کچھ فینس نے عجیب رییکشن بھی دیا ماہرہ خان نے اپنی لف سٹوری کے بارے میں بھی لکھا ماہرہ خان نے لکھا کہ فرس ٹائم جب ہم لوگ ملے تو ہمیں بلکل بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ ہم لوگ ساری زندگی ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیں ماہرہ خان نے بتایا کہ سلیم کریم اور ماہرہ خان کی دوستی چھ سال پہلے سے ہے اس کے بعد دو سال تک ان کا ریلیشنشپ رہا جس میں سلیم کریم ماہرہ خان کو کانٹینیوزلی شادی کے لیے پرپوس کرتے رہتے تھے اور ماہرہ خان ریجرک کرتی رہتی تھی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی فائنلی طور پر ماہرہ خان نے بتایا کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو گیا میٹرک پاس کر لی اس نے اور وہ فارن کنٹری سٹڈیز کے لیے چلا گیا تو تب مجھے لگا کہ اب مجھے اپنی لائف کے لیے بھی کوئی سٹیپ لینا چاہیے تو میں نے سلیم کریم کو شادی کے لیے ہاں گیا یہی پر شادی کے فوراں بات سے جس طرح سے سلیم کریم ماہرہ خان کو لیے مالدیوز چلے گئے اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں دو ہفتوں تک ان کی آؤٹنگز جاری رہی ماہرہ خان کی کافی ویڈیوز ہنیمون سے دیکھنے میں آ رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں سلیم کریم کے بارے میں تو سلیم کریم پاکستان کے امیر ترین بزنسمنز میں سے ایک ہے سلیم کریم آن لائن ٹریزیکشن کا بزنس کرتے ہیں اور ان کا یہ بزنس 13 ڈیفرنٹ فوراں کنٹریز میں پھیلا ہوا ہے سو ویورز آپ بھی ضرور بتائے گا ماہرہ خان کے ہنیمون کی یہ سویٹ سی ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسی لگیں اور سلیم کریم اور ماہرہ خان کا اتنا لوینگ کپل اور ان کی نیو لی ویڈ پکچرز اور ویڈیوز آپ سب لوگ کو کیسی لگیں